دوستو انتر راستری کرکٹ میں اب تک چھے بار تی ٹوانٹی ورلک اپ کھیلا جا چکا ہے کرکٹ کی اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو تی ٹوانٹی ورلک اپ کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائیں گے کہ ہر تی ٹوانٹی ورلک اپ میں اب تک کونسی دو ٹیمیں فائنل میں پہنچیں اور کس ٹیم نے کسے ہرا کر ورلک اپ کی ٹرافی پر قبضہ جمعیا اور ساتھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فائنل مقابلے میں کانسا کھلاری مین آف دا میچ بنا اور کس کھلاری نے پورے ورلک اپ میں شاندار پردشن کر مین آف دا سریز کا کتاب جیتا تو شروعات سال دوہزار سات سے کرتے ہیں جب پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورلک اپ کھیلا گیا تھا اور کرکٹ فینس کو پہلے ہی ورلک اپ میں بھارت اور پاکستان جیسی ٹیموں کے بیچ فائنل دیکھنے کو ملا ٹیم ایڈیا کے اپنر گوتم گمبیر نے صرف چون گیندوں میں پچچتر رنوں کی شاندار پاری کھیلی جس کی بدالت ہی ٹیم ایڈیا ڈیڑھ سو کے پار پہنچی تھی حالانکہ ایک سو اٹھاون رن ٹی ٹوانٹی کے لحاظ سے کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں تھا سب ہی کو یاد ہوگا وہ رومانچک آخری اوور جب پاکستان کو جیت کے لیے تیرہ رنج چاہیے تھے تب مسبہ الحق ایک شاندار چھکا جڑ کر پاکستان کو جیت کے قریب لے گئے تھے لیکن انت میں وہ جلدوازی کر بیٹھے اور شریسانت کے ہاتھوں کیچ اٹھ ہو کر مسبہ نے وائل کپ ٹرافی گوا دی گیندباسوں کے شاندار پردرشن قدم پر ٹیم ایڈیا یہ لکش بچانے میں کامیاب رہی تھی اور چار اووروں میں صرف سولہ رن دے کر پاکستان کے تین اہم کھلاریوں کو آؤٹ کرنے والے ارفان پتھان مین آف دا میچ بنے تھے اور وہیں پاکستان کے شاہد افریدی اس وائل کپ میں مین آف دا سیریز رہے تھے کیونکہ انہوں نے سات مقابلوں میں بارہ ویکٹ چھٹکائے تھے اور بل لباسی میں بھی ایک دو چھوٹی لیکن اہم پاریاں کھیلی تھی دوہزار سات کے بعد اگلا وائل کپ ہوا سال دوہزار نو میں اس وائل کپ میں ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم فائنل میں پہنچی لیکن اس بار ان کے سامنے تھی ٹیم شرلنکا شرلنکا کے کپتان سنگاکارا نے ٹاس زیتا اور پہلے بل لباسی کرتے ہوئے ان کی ٹیم نے بیس آوروں میں صرف ایک سو آر تیس رن ہی بنائے اس لقشے کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان کی عرصہ شاہد افریدی نے ناباد اردشتک ٹھوکا جس کی بدالت پاکستان انیسویں آور میں ہی جیت درج کر ورلڈ چیمپئن بن گیا شاہد افریدی اس فائنل میں مین آف دا میچ رہے کیونکہ اردشتکی اپاری کھیلنے سے پہلے انہوں نے چار آوروں میں صرف بیس رن دے کر ایک ویکنڈ بھی چڑکایا تھا اور وہیں شرلنکا کے تلق راتنے دلشان نے اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ تین سو سترہ رن بنائے تھے جس کی بدالت میں اس ورلڈ کپ کے مین آف دا سریز رہے دوہزار نا کے بعد اگلے ہی سال دوہزار دس میں فرسے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہوا جس میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ٹیم میں فائنل میں پہنچی تھی انگلینڈ کے کپتان کارنگ ورڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے گیندبازی چنی اور ان کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ تب انگلینڈ کے گیندبازوں نے کنگاروں کو زیادہ رن نہیں بنانے دیے جواب میں انگلینڈ کے وکیٹ کیپر بلے باز کریگ کی سویٹر نے انہوں چاس گیندوں میں 63 رنوں کی شاندار پاری کھیلی جس کی بدالت ان کی ٹیم نے سترہ اوبر میں ہی جیت درج کی اور انگلینڈ پہلی بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ چیمپین بنا 63 رنوں کی شاندار پاری کھیلنے والے کریگ کی سویٹر من آف دا میچ بنے اور وہیں چھے میچوں میں دو سو آر تالیس رن بنا کر کیون پیٹرسن اس ورلڈ کپ میں من آف دا سیریز رہے تھے حالیٰ کی اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن شرلنکا کے محلہ جیوردنے نے بنائے تھی لیکن من آف دا سیریز کا کتاب ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ رہے کیون پیٹرسن کو ہی ملا دوہزار دس کے بعد اگلا ورلڈ کپ سال دوہزار بارہ میں کھیلا گیا جس میں شرلنکا کی ٹیم دوسری بار ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ کپ فائنل کھیلنے اتری لیکن اس بار ان کے سامنے تھی ٹیم آف ویسٹ انڈیز ایک ایسی ٹیم جس میں کرس گل کرن پولار اور آندرے رسل جیسے ٹی ٹوانٹی کے سپیشلسٹ بللہ باز شامل تھے حالانکہ اس دن شرلنکا کی قسمت اچھی رہی کیونکہ یہ تینوں خطرناک بللہ باز اس فائنل میں بہت سستے میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن مارلن سیمیونز کی اٹھتر رنوں کی شاندار پاری کی بدالت جیسے تیسے کر کے ویسٹ انڈیز نے بیس آوروں میں ایک سو سینٹیس فرن بنائے ایسا لگ رہا تھا کہ شرلنکا کی ٹیم اس لقشے کو آسانی سے حاصل کر لے گی لیکن ویسٹ انڈیز کے گیندبازوں نے شاندار گیندبازی کرتے ہوئے شرلنکا کو انیس وی آور میں ہی ایک سو ایک کے سکور پر آل آؤٹ کر دیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم ورلڈ چیمپئن بن گئی اٹھتر رنوں کی شاندار پاری کھلنے والی سیمیلز اس میچ کے ہیرو رہے تھے اور وہیں چھ مقابلوں میں گیارہ وکیٹس اور اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ دو سو ننچاس رن بنا کر شین واتسن مین آف دس سیریز رہے تھے دوہزار بارہ کے بعد اگلا ورلڈ کپ دوہزار چودہ میں کھیلا گیا سال دوہزار نو میں پاکستان اور سال دوہزار بارہ میں ویسٹ انڈیز کے آتھوں ہار کر شرلنکا کی ٹیم تیسری بار کی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے اتری لیکن اس بار ان کے سامنے ٹی ٹونٹی کا پہلا ہی ورلڈ کپ جیت چکی ٹیم انڈیا تھی اس فائنل میں شرلنکا کے گپتان لسیت ملنگا نے ٹاز جیتا اور انڈیا کو پہلے بلے بازی کرنے کو کہا گیا ویرات کوہلی کے علاوہ ٹی میڈیا کا کوئی آر بلے باز اس میچ میں کچھ خاص نہیں کر سکا جس کا نتیجہ یہ رہا کہ ٹیم ایڈیا بیس سووروں میں صرف ایک سو تیس رن ہی بنا سکی تھی جس میں آدھے سے زیادہ رنس تو اکیلے ویرات کوہلی نے ہی بنائے تھے ہن ٹیم اووروں میں ٹیم ایڈیا کو یووراس سنگھ اور ایم ایس دونی سے تیز ترار بلے بازی کی امید تھی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکا تب یووراس سنگھ اکیس گیندے کھیلنے کے بعد بھی صرف گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے بڑے سے بڑے کلاریوں کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے لیکن جب یووراس سنگھ ریٹائر ہوئے تھے تب انہوں نے خود اسپاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دن میرے کرکٹ کریئر کا سب سے برا دن تھا جواب میں شرلنکہ نے بڑی ہی آسانی سے یہ لکشیا اٹھر وی آور میں ہی حاصل کر لیا اور ورلڈ چیمپئن بن گئی آپ کو بتا دے کہ اس پورے ورلڈ کپ میں ٹیم ایڈیا اس فائنل سے پہلے اپنے سبھی مقابلے جیتی تھی پینٹیس گیندوں میں ناباد اردشہ تک جڑنے والے کمار سنگھاکارا اس فائنل کے من آف دا میچ رہے تھے اور پورے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے ٹیم ایڈیا کے ورات کوہلی من آف دا سیریز رہے تھے اور ٹی ٹوانٹی کا آخری ورلڈ کپ سال دوہزار سولہ میں کھیلا گیا تھا جس میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں فائنل میں پہنچی تھی ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری انگلینڈ نے بیس سو وروں میں ایک سو پچپن رن بنائے بڑے ہی انگلینڈ کے بلے باز کوئی خاص بڑا سکور نہیں بنا سکے لیکن ان کے گیند بازوں نے کمال کی گیند بازی کرتے ہوئے صرف گیارہ رن پر ہی ویسٹ انڈیز کے تین وکیٹ چٹکا دیئے تھی دیکھتے ہی دیکھتے میچ اتنے رومانچک موڑ پر جا پہنچا جہاں سے انگلینڈ کی جیت ایک دم پکی لگ رہی تھی کیونکہ ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے آخری آور میں 19 رن بنانے تھے اور اس سمیں انگلینڈ کے گیند باز ان پر ہاوی تھے لیکن ویسٹ انڈیز کے کارلوس بریتھوٹ نے لگاتار چار گیندوں میں چار چھکے جڑ کر ویسٹ انڈیز کو ورلڈ چیمپین بنا دیا ویسٹ انڈیز ہی ایسی اکلاتی ٹیم ہے جس نے اب تک دو بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا ہے اس فائنل مقابلے میں سیمگلز مین آف دہ میچ رہے تھے کیونکہ جب ایک طرف ویسٹ انڈیز کے لگاتار وکیٹس گر رہے تھے تب ناباد پچاسی رن ٹھوک کر یہی کھلاڑی پچھ پر ڈٹا رہا اور اس ورلڈ کپ میں بھی ٹی میڈیا کی رن ماشین ویرات کوہلی ہی مین آف دہ سیریز بنے تھے دوستو ان سبھی فائنلز میں سے آپ کو کونسا فائنل میچ سب سے زیادہ رومانچک لگا تھا آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں دیکھتے ہیں کی کس فائنل میچ کو لے کر سب سے زیادہ کمنٹس آتے ہیں